پھرکو جس طرح سے گرفتار کیا گیا سولہ مارچ کو چناو گھوشت ہوئے اکیس مارچ کو انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا میری پارٹی کے میں گرفتار ہوں سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا منیز سسودیہ کو گرفتار کر لیا ستندر جہن کو گرفتار کر لیا اور پھر دلی میں آکے موڈی جی کہتے ہیں آؤ چناو لڑتے ہیں ارے ہمارے چار سب سے بڑے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا اور کہتے ہیں آؤ چناو لڑتے ہیں تو چناو کیا لڑو گے پھر ادھر مہاراشتر کے اندر موڈی جی نے ان سی پی کی پارٹی کے دو ٹکڑے کر دیئے ان کی پارٹی چھین لی ان کا سمبل چھین لیا شیف سینا کے دو ٹکڑے کر دیئے ان کی پارٹی چھین لی ان کا سمبل چھین لیا ہیمن سورین کو گرفتار کر لیا چناو کے پہلے اور کہتے ہیں آؤ چناو لڑتے ہیں تو سب کو پتا ہے چناو لڑنے یہ تو بکواس ہے جیسے پاکستان میں ہوا پاکستان کے اندر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ان کی پارٹی چھین لی ان کا سمبل چھین لیا اور اس کے بعد چناو کرایا جیت گئے وہ لوگ جبکہ عمران خان اگر باہر ہوتا تو عمران خان کی پارٹی جیتی سب لوگ جانتے ہیں بانگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ نے سارے وپکشی نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد چناو کرایا شیخ حسینہ جیت گئی رشیہ کے اندر پتن نے سارے وپکشی نیتاؤں کو یا تو جیل میں ڈال دیا یا مروا دیا اس کے بعد چناو کرایا ایٹی سیون پرسنٹ ووٹ مل گئے پتن کو ہمارے دیش کے اندر بھی اب تانہ شاہی ہو رہی ہے اسی چناو کے اندر اتنی پارٹیاں توڑ دی اتنے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا اگر اس وقت ہم لوگوں نے موڈی کو نہیں ہرایا جنتنتر نہیں بچے گا سمویدھان نہیں بچے گا یہ دیش نہیں بچے گا دوستو اور اس میں پنجاب کے لوگوں کو سب سے آگے بڑھ کے بھومی کا نبھانے کی ضرورت ہے آج میں اپنے لیے نہیں آیا میں آپ لوگوں سے دیش بچانے کی اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں دوستو یہ کیا ہے گورنر اگر اتنے بھاری بھومت سے جیتی ہوئی سرکار ایک سو سترہ میں سے بانوے لوگ بانوے سیٹ آپ نے دی اتنے بھاری بھومت سے جیتی ہوئی سرکار کے اگر بل روک لے تو یہ جنتنتر کے اوپر پرہار ہے یہ جنتنتر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جنتا کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں گورنر کی ہمت کیسے ہوئی جو جنتا کے دوارہ پاس کی ہوئے بل روک لے اگر کے اندر سرکار آپ کے ساڑھے آٹھ ہزار کروڑ روپے کا فنڈ روک لے یہ جنتا کے اوپر پرہار ہے جنتنتر کے اوپر پرہار ہے اس کے خلاف آپ لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی دیش تانہ شاہی کے طرف بڑھ رہا ہے ہم ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لیں گے لیکن تانہ شاہی نہیں برداشت کر سکتے گلت تو نہیں کہہ رہا میں بھائی صاحب تانہ شاہی برداشت نہیں کر سکتا دیش ہم ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لیں گے قربانی دینی پڑے گی ہم لوگوں کو لیکن تانہ شاہی برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے اہنکار کا عالم دیکھئے ابھی تھوڑے دن پہلے پوری کے اندر آپ سب لوگ جانتے ہیں پوری میں سب سے بڑا مندر جگنات مندر ہے ہے کی نہیں ہے بھگوان جگنات کا مندر ہے ان کے جو راشتری سپوکس پرسن ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمبیت پاترہ جگنات بھگوان جگنات جگنات مطلب جگت کے نات پوری برمانڈ کے نات سرشتی کے نات سرشتی کے بھگوان سمبیت پاترہ کہتا ہے بھگوان جگنات موڈی جی کے بھگت ہیں یہ اپنے آپ کو بھگوان سے بھی بڑا ماننے لگے یہ اب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھگوان موڈی جی کا بھگت ہے ان کا نعرہ کیا ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے ہم تو کہتے ہیں کہ اس پرچھوی کے اوپر بھگوان ہم کو لائے ہیں رام چندر جی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں ہم بھگوان کو لائے ہیں ان میں اتنا اہنکار ہو گیا کہ بھگوان کو لانے والے یہ لوگ ہو گئے اس سرشتی کے اوپر بھگوان کو لانے والے یہ لوگ ہو گئے ہم تو یہی کہتے ہیں نہ کہ بھگوان نے ہمیں پیدا کیا پرچھوی بے بھگوان نے یہ پوری کائنات رچی بھگوان نے یہ سرشتی رچی اب یہ کہہ رہے ہیں موڈی جی نے یہ سرشتی رچی اس اہمکار کا تو جواب دینا پڑے گا اب یہ عام جنتہ کو کتے بلی سمجھتے ہیں یہ عام جنتہ کو کچھ نہیں انسان نہیں سمجھتے ہیں یہ عام جنتہ کو دوستو یہ سمویدھان بدل دیں گے اگر یہ تیسرا ٹرم آ گیا یہ دوبارہ آ گیا یہ سمویدھان بدل دیں گے اور سب سے پہلے آپ کا ریزرویشن ختم کریں گے شروع سے آر ایس ایس اور بی جے پی اور ان کے سہیوگی سنسائیں ریزرویشن کے خلاف ہیں یہ آپ کا ریزرویشن ختم کریں گے آج میں اپنے لینی آیا اس دیش کو بچانے کی اپیل کرنے کیلئے آیا ہوں اور آپ سے نویدن کرنے کیلئے آیا ہوں کہ مان صاحب کے ہاتھ مجبوط کیجئے مان صاحب کی سرکار کے ہاتھ مجبوط کیجئے تاکہ ہم سب لوگ مل کے پنجاب کی ترقی کر سکیں اور دیش کو بچا سکیں دوستو اتنی گرمی میں میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ اپنا پنکھا جھل رہے ہیں